بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ایک کیس میں زمانت ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک جیسی ریپورٹ پر دو مختلف فیصلے ہوں اگر لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے بھی اسی میرٹس پر اسی ریپورٹس کیونکہ سیم ریپورٹس ہیں یہی فیصلہ آئے گا مگر میاں نواز شریف سے پیار کرنے والوں کے لیے تو پانچ منٹ بھی گزارنے بڑے مشکل ہیں پانچ دن گزارنے تو بہت مشکل سے گزریں گے کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو اس میں ہم اور کچھ کر نہیں سکتے مگر آج کی زمانت یہ پیغام ہے اس حکومت کے لیے جو بار بار جن کے وزراء یہ تمسخر اڑاتے رہے کہ میاں نواز شریف بیمار نہیں ہے میاں نواز شریف کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ ہماری بیماری کو میاں نواز شریف کی بیماری کو کمزوری سمجھتے رہے اور وہ مزاک اڑاتے رہے اور علاج کو ہم پر احسان کرنا چاہتے تھے وہ علاج نہیں کر رہے تھے وہ احسان اور ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر علاج کو استعمال کر رہے تھے ہم یہ بڑی شرمناک بات ہے ان کے وزراء اور آج بھر شیخ رشید نے اسی طرح کی لینگویج استعمال کی ہے جنہیں شرم آنے چاہیے ہم آج ایک دفعہ پھر یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں پاکستان کے کروڑوں لوگ جن کی لڑائی جن کی جنگ ووٹ کو عزت دو کے لیے میاں نواز شریف نے حقیقی طور پر اپنی جان جو ہے وہ دو پر لگا دی صرف جان بنو نے دو پر نہیں لگائی اپنی زندگی کی سب سے پیاری چیز بیگم صاحبہ انتقال کر گئی تو وہ ان کے پاس کھڑے نہ ہو سکے جب ان کا والد انتقال کیے تھا اس کو بھی وہ جنازے کو کندہ نہیں دے سکے تھے اور اب مریم نواز صاحبہ کو یہ دو دن بعد عوامی پریشر کی وجہ سے ان کی اپنی بھی طبیعت خراب ہے اور وہ والد کے پاس واحد اولاد ہیں کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ نہیں جو ان کی اس وقت ایموشنل سپورٹ کے لیے ایموشنل سپورٹ دے سکتی ہیں انہوں نے جان بوچ کر یہ روز ٹی وی پر آ کر اچھے اچھے بیان دیتے ہیں مگر عملی طور پر رات کے اندھیرے میں اس دن بھی والد کو تکلیف دینے کے لیے اس کی بیٹی کو جیل بھیجا آج اگر واپس لے کر آئے ہیں تو ہمیں امید ہے یہ کم از کم ان کا بھی علاج پورا کریں گے اور اپنے والد کے پاس جب کو وہ کرٹیکل اس وقت کنڈیشن میں ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان کو ان کو بیٹی کے پاس رہنے کی ہے اور ہمیں امید ہے ہمیں اس حکومت سے ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا ہی کم ظرف ہے نہ اس میں انسانیت ہے نہ کوئی قانون کا لحاظ ہے نہ کوئی خدا کا خوف ہے اور پھر اوپر سے بزدل ہے یعنی وہ ڈرتا ہے کہ کسی کو اگر علاج کے لیے زمانت مل جائے تو اس کی ٹانگیں کا اپنے لگتی ہیں علاج ہمارا حق ہے یہ کوئی ہم پر احسان نہیں ہے میاں نواز شریف پر میاں نواز شریف کے احسان ہے اس پاکستان اور پاکستان کی قوم پر اور یہ ہم سمجھیں گے کہ ایک جیسی رپورٹ جس میں لہور ہائی کورٹ میں زمانت ہوئی ہے اسی طرح کی سیم رپورٹ پر دو نہیں ایک ہی فیصلہ آئے گا اور اسی قسم کا فیصلہ اگلے ہفتے اسلام آباد سے آئے گا کیونکہ علاج ہمارا حق ہے علاج ہم کریں گے اور یہ ڈیل ڈیل اور جو بیماری کا مزاق اڑانے والے ہیں ان پر پھر آج کی جو فیصلہ آیا ہے دالت پر وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سب ٹی ویو پر میاں نواز شریف کا بیماری کا تمسکر وڑاتے رہے ہیں سیاسی بناتے رہے ہیں اور آج پھر ہمارا حق تسلیم کیا گیا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی اسی طرح کا اور اگلے چند روز میں فیصلے کی طرح نواز شریف سب کو بیرونے ملک جانے کے حوالے سے باتیں کی جاری ہیں تو کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا دیکھیں گزارش ہے یہ مریض اور اس کے گھر والوں کا حق ہے اور بہن نواز شریف تو کروڑوں لوگوں کے چانے والا ہے یہ تو کسی کا بھی حق ہے کہ وہ علاج کہیں سے بھی کروائے زمانت ہو گئی ہے اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور اس کے گھر والے کریں گے اس میں کوئی سیاست اس میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوگا دیکھیں جہاں سے میاں نواز شریف جہاں سے علاج کروانا چاہیں گے اور اس کے گھر والے بہترین علاج جہاں میسر ہوگا جہاں وہ فیصلہ کریں گے زمانت اسلام آباد کی جب زمانت ہو جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ وہ خود کریں گے